السلام علیکم دوستو امید کرتے ہوں ہم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آپ کے اپنے چینل میں اپنے سب کو خوشیہ مزید کرتا ہوں دوستو اس چینل میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اسلامی باقیات سمتعلق اور اسلام سے متعلق ہر باقیات سمتعلق ہم لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور اپنے ایک دوسرے کے علم میں ضافہ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ میرے شیئر کرنا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چینل کا میرا کونسیٹ اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے کسی قسم کا اسلامی باقیات جو آپ نے پڑا ہوا دوسرے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں لازم بتائیں چلی دوستو دیر شیئر شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ایک بار جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے آپ نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم صدا دیکھ رہا ہوں جبرائیل نے عرض کی کہ اے محبوب کل جہاں آج میں اللہ پاک کی حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں رست کو دیکھنے سے مجھ پر غم کیا سار نمودار ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حیرات بتاؤ جبرائیل نے عرض کی جہنم کی کل سات درجے ہیں ان میں جب سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا اسے اوپر والے چھتے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرق لوگوں کو ڈالیں گے اسے اوپر والے پانچمے درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ ایساویوں کو ڈالیں گے مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا جبریل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اللہ کے رسول پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کی گنہگار لوگوں کو ڈالیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بہت غمقین ہوئے راب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ تین دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے نماز پر کر حجرے میں تشریف لے جاتے دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم پر کیسے کیفیت تاری ہوئی ہے مسجد سے حجرے تک جاتے ہیں گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے جب تیس طرح دی ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا وہ دروازے پر آئے دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پیا لہذا آپ جائیں آپ کو ہو سکتا ہے جواب ملے سلام کا جواب مل جائیں آپ گئے تو آپ نے تین بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا حضرت عمر نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو بیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے واقعی کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا تو میں سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو اسلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اندر کو بیجنا چاہیے لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو سب احوار بتا دیا آپ حجر کے دروازے پہ آئیں اببا جان السلام علیکم بیٹی کے آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے دروازہ کولا اور سلام کا جواب دیا اببا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ تین دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری عمد میں بھی جہنم میں جائے گی فاطمہ بیٹی مجھے اپنی عمد کے گنہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کر کے یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا اللہ میری عمد یا اللہ میری عمد کے گنہ گاروں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر اے میرے محبوب غم نہ کر میں نے تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے آپ خوشی سے کھل اٹھے اور ہمیں لوگوں اللہ نے مجھے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ قیامت کے روز سے مجھے میری عمد کے معاملے میں خوب راضی کریں گے اور میں اس وقت راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری عمدی بھی جنت میں نہ چلا جائے اے باب سے اس تصریر کو پورزور شیئر کرنے کی اپیل کی جاتی ہے دوستہ یہ وہ واقعات ہیں جو ہم سب کو ہمارے جسم میں ہمارے اندر اسلام کی روح کو پرمسرد کرتے ہیں اسے مضبوط کرتے ہیں موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر